بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم چائنہ سے پھوٹنے والی وبا نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں پھیلی اور پاکستان کے اندر بھی یہ وبا ایسے پھیلی جیسے جنگل میں آگ لگتی ہے لیکن یہاں پہ میں بالکل یہ بات نہیں اس کو چھپانا چاہوں گا نہ اپنے ناظرین سے یہ بات الگ رکھنا چاہوں گا ان کو آگاہ کرنا چاہوں گا کہ جہاں پہ ہم ہر چیز کو جیسے کہ یہ فلان نے کام کیا فلان نے کام کیا لیکن کرونا وبا اس کے ساتھ جو لڑے وہ مجاہد ہیں ہمارے ان مجاہدین میں نہ صرف ڈاکٹرز وہاں پہ نرسیس سٹاف جو ہے پیرامیڈک سٹاف یہ اور ہسپیٹل کا دیگر عملہ بھی اس میں شامل ہے اور انہوں نے ہر وقت لما با لما قدم با قدم ملا کے اس وبا سے پاکستان سے اس کو بھگانے کا پورا کام کیا اور الحمدللہ اگر پوری دنیا کا ہم جائزہ لیں تو پاکستان کی اندر اس کی ریشو جس طریقے سے بڑی تھی کم ہوتی گئی اس کی ریزن کیا تھی اس کی ریزن یہ تھی کہ یہاں پہ ہمارے ڈاکٹرز جو مجاہد ہیں ہمارا نرسیس سٹاف وہ بھی مجاہد ہیں پیرامیڈک سٹاف سویپر اس کے علاوہ دیگر عملہ ہسپیٹل کا سب نے اپنا اپنا کردار ادا کیا اور یہاں پہ ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ڈاکٹرز کا نام تو لے دیتی ہیں کہ ڈاکٹرز نے کیا نو ڈاکٹرز نے کام کیا بہت سارے ہمارے ڈاکٹرز جو ہے وہ شہید مطلب پیشنٹ کے قریب ترین وہ ہوتے ہیں ڈاکٹرز سے بھی زیادہ تو پھر ہم کیوں نہ ان کو بھی سلام پیش کریں اور یہاں پہ میں جو اس وبائی مرض میں ہمارے ڈاکٹرز ہماری نرسنگ ہمارا پیرامیڈک سٹاف جو شہید ہوئے ان کو اور جو بڑی دلیری سے جررت مندی سے جو اس مرض سے ابھی بھی لڑ رہے ہیں جو مریض ہیں ان کے ساتھ ان کو میڈیسن دینے میں ان کی ٹریٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں ان سب کو عجاز ڈوگر کی طرف سے سلام اب میں اپنے پروگرام کی طرف آؤں گا کہ آج میرے ساتھ جناہ ہاؤسپیٹل کا نرسنگ سٹاف جو پیرا نہ صرف پیرا میڈکر سٹاف جو کرونا پیشنٹ ہے ان کے ساتھ باقی بھی جتنا دیکھیں کرونا کے علاوہ بھی بہت ساری وبائی امراض ہیں ان کے ساتھ بھی آگے فرنٹ لائن پر لڑتی ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے مس سوبیا بہت شکریہ آپ لوگوں کا آپ نے یہ ساری گیترنگ کی آپ لوگوں نے ان کو بلوائیا اور مدھو کیا یہاں پہ یہ بتانے کے لیے کہ ڈاکٹرز کام اپنا کر رہے ہیں لیکن جو نرسنگ ہے وہ کیا کام کر رہی ہے تو اس وقت حوالے سے بتائیں کہ نرسز جو ہے ان کا یہاں پہ کیا رول ہے اسلام علیکم اجاز ڈوگر صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے تمام ڈاکٹرز تمام نرسز میڈیا والے بھائیوں کو اسلام پیش کیونکہ ان کا بھی اس وعبہ میں اتنا ہی رول تھا جتنا ہمارا تھا انہوں نے بھی حسبتالوں میں جا کے عام جگہوں پہ جا کے کوریج دی فرق صرف اتنا تھا کہ ہم مریض کے ساتھ انٹش تھے اور یہ ہم سے لمحہ بہ لمحہ خبریں لے رہے تھے اس لئے آپ سب کو ہماری طرف سے اسلام ہمارے بھی بہت سارے بھائی جو ہیں اس دنیا میں نہیں رہے کرونا کی وجہ سے کرونا وہ با میں وہ لہر میں وہ بھی بہ گئے جی جی جیسا کہ آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ ہم لوگ حسبتال میں کام کرتے ہیں ہم بلکل ایک گروپ کی صورت میں کام کرتے ہیں ہمارا ٹیم ورک ہوتا ہے ہم جب پڑھتے ہیں تھیوری پڑھتے ہیں اس میں بھی ہمارا یہ ٹیم ورک ہی ہوتا ہے پھر جب ہم آ کے کلینیکل کرتے ہیں ہم ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں جو کام ڈاکٹرز کرتے ہیں وہ سٹاف نہیں کرتی جو سٹاف کرتی وہ کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکتا جو سویپرس کرتی جینیٹوریل سٹاف ہم سے زیادہ قابل احترام ہے ہمارا ان کو بھی اسلام دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ وبا پھیل لیا اس کی پہلی لہر آئی تھی وہ خطرناک تھی اس ٹیم ہم دوسری لہر سے لڑ رہے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے اس کا یہ ہے کہ نہ تو ان کا پی سی آر پر سٹرین آ رہے ہیں کچھ ٹیسٹ میں نہیں آ رہے صرف ہم ایچ آر سیٹی میں ان کے جو لنگز ہے اس کی پچر اچھی نہیں آتی اس لئے وہ زیادہ خطرناک ہے باقی انشاءاللہ سوبیا اسحاق صاحبہ یہ بسیکلی جو کرونا ہے یہ وہ ہے کیا کرونا مطلب سب ہم کہہ رہے ہیں کہ کرونا آ گیا کرونا آ گیا بہت سارے ڈر بھی رہے ہیں خوف زدہ بھی ہیں اور ہونا بھی چاہیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے تو یہ ہے کیا بسیکلی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمیں ڈرنا نہیں ہے کیونکہ جو ڈر گیا وہ مر گیا یہ محاورہ بلکل برست ہے ہمیں اس کے خلاف لڑنا اور ہم لڑے ہیں دنیا نے دیکھا ہے کہ ہم لڑے ہیں اور ہم دوبارہ بھی لڑیں گے وبا یہ ہے کہ ایک وائرل انفیکشن ہے وہ ہان سٹی سے پھیلا تھا اور وہ پوری دنیا میں پھیل گیا پینڈیمک ہے کوئی بھی وائرس جب پھیلتا ہے ایک سے دوسرے کو کیونکہ یہ کمیونی کیبل آر یہ لگے گئے لگیا سمٹمز آ جاتی ہیں فیور آ جاتا ہے فلو کف اس کے بعد باڈی ایکس آ جاتے ہیں چیسٹ اس میں کنجیشن ہوتی ہے چیسٹ انوالو ہوتی ہے ہم نے ہم اس کو ہسپٹل میں بھی کیور کر سکتے ہیں ہم اس کو گھروں میں بھی آئیسولیٹ کر کے کر سکتے ہیں گھروں میں آئیسولیٹ کرنے کو WHO نے اس لئے بعد میں ریکمنٹ کیا کیونکہ گھر میں کیر اچھی نہیں ہوتی ہے اور دوسری بات پیشنٹ آئیسولیٹ ہوتا ہے تو ہمیں نہیں پتا کچھ کے ساتھ کیا ہو رہا کیونکہ ہم انٹیچ نہیں ہوتے ہیں اس لئے ہسپٹل میں رہنے کو پریفر کیا جاتا ہے اچھا اس میں ہم جائے یہ بتائیں کہ جو نرسیز ہیں اور پیراڈاکٹرز تو ظاہر ہے وہ اپنا جواب دیں گے جو نرسیز ہیں اور پیرا میڈیکل سٹاف ان کو کرونا کے حوالے سے کوئی سپیشل کو خصوصی تربیت دی گئی یا ویسے روٹین میں آپ کو بتا دیا گیا اچھلی جب بھی کوئی پینڈیمک ہوتی گیا انفیکشیس ڈیزز ہوتی ہیں ان کی سپیشل ٹریننگ ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لوکل لیول کے ہسپٹلز میں ہمیں ٹریننگ تو نہیں لیکن ہمیں پریکوشنز بتائی گئیں اچھلی ایز ای نرسنگ سٹارٹ اچھلی آپ یہاں نرسیز جو ہیں پنجاب کی ان پورے پنجاب کی آپ کو سپوکس پرسن جی جی الحمدللہ ٹھیک ہے سب مختلف جو ہیں ڈسٹرک جو ہیں تحصیلیں جو ہیں وہاں کی جو نرسیز ہیں ان کو جو پرابلم ہوتی ہے وہ آپ کے پاس یہاں پہ جا رہی ہے اور آپ کی یہاں پہ ان کی ہیڈ کون ہے جو ہمارے صدر ہیں میڈم روزینہ منظور پی آئی سی میں ہوتی ہیں آپ یقین کریں کہ ہم تو ٹرشری کیر میں لائے کرتے ہیں ہمیں جتنے پرابلمز ہیں پیری فری کی نرسیز کو اس سے کہیں زیادہ پرابلمز ہیں ہمارا سروی سٹرکچر جو گورنر صاحب نے ماشاءاللہ سے اعلان کر دیا تھا اور اس کے بعد ہمارے جو سی ایم صاحب نے بھی کر دیا تھا اعلان یہاں پہ سوپیہ میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ جس طرح ینگ ڈاکٹرز ہیں وہ اپنے حقوق کے لئے آواز اٹھاتے ہیں اسی طرح ینگ نرسیز وہ بھی آواز اٹھا رہی ہیں کہیں نہ کہیں تو کیا یہاں پہ کہیں نہ کہیں جس طرح ڈاکٹرز دیکھیں جتنے ینگ ڈاکٹرز ہیں وہ آواز اٹھا رہے ہیں لیکن ان سے کہیں نہ کہیں پیشنٹ وہ بھی پریشان ہوتے ہیں کیا ایسا نہیں ہے کہ آپ کی وجہ سے بھی ایسا کچھ ہوتا ہوگا دیکھیں ہم انسان ہیں کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ڈاکٹرز کی وجہ سے مریض پریشان ہوتا ہے یا نرسیز کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے ہم انسان ہیں نا انسان تو گلتی کا اور خطا کا پتلہ بلکل ایسا ہوتے ہوں گے ہم سے بھی مریض لیکن ہماری پاکستان میں اس قدر شورٹیج ہے نرسنگ سٹاف کی ابھی پرسو ماشاءاللہ سے میاں نوید صاحب نے ایک کلپ نکلوایا ہوا تھا بڑا جنون تھا کہ نو لاکھ نرسیز کی شورٹیج ہے پاکستان میں اس ٹائم ایٹی سیون سیونٹی ایٹ تھاؤزن نرسیز کام کر رہی ہیں پورے پاکستان میں اور ان میں سے پنجاب چونکہ سب سے بڑا صوبہ ہے اس میں ہمارے پاس صرف فورٹی فائیو تھاؤزن ان کے قریب نرسیز ہیں جو کہ ایک بہت زیادہ کمی کا شکار ہے اور ان کے مطابق ڈبلی ایچو ڈبلی ایچو کی ریسرچ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ڈبلی ایچو کی ریسرچ کے مطابق ہر سال میں اگر ہم ستر ہزار نرسیز کی پروڈکشن دیں ان کو ٹریننگ دیں ستر ہزار ایک جنونٹ کونٹیٹی ہے تو پھر ہم اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں اگر ہم ستر ہزار سے کم دیتے ہیں تو پھر نتائج تو آپ کو پتہ ہے پھر ہم کسی کو دوش نہیں دے سکتے ہم انسان ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلانی سراف نہیں یہ کر بھی آپ بہت اچھے طریقے سے مس سوبیا اپنا موقف پیش کر رہے ہیں میں آپ کے طرف دوبارہ ہوں گا کرونا جو ہے یہ ایک وائرس ہے یہ وبا ہے یہ پوری دنیا میں ایشتہ ایشتہ پھیل رہا ہے بلکہ پھیل چکا ہے پھیل نہیں رہا پھیل چکا ہے پاکستان کے اندر اس کی لہر کم ہوئی پھر دوبارہ پیشنٹ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئے ہیں تو اس کے لیے احتیاطی تدابیر کیا ہونی چاہیے کیا یہاں پہ جو پیشنٹ کے ساتھ آتے ہیں جو ان کے ساتھ کیا وہ احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام نادیا کی رن ہے اور میں جناہ ہر سپیٹل میں ایز ایسٹاف کام کرنی ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں تو آپ کے سوال سے بات نکلتی ہے کہ یہ کیسے پھیلتا ہے ظاہری بات ہے جب ہم کیا نہیں کرتے ہینڈ واشنگ پروپر نہیں کرتے سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کرتے ہماری جو ہے کام اس کا یہی مائنس پوائنٹ ہے کہ وہ کیا نہیں کرے لوگ پہلے تو رومرز تھے کہ ڈاکٹرز مار رہے ہیں نرسیز مار رہی ہیں انجیکشن لگائے جاتے ہیں لاشی بیچی جاتی کیا کیا مجھے سننے کو ملتا تھا کافی ایڈوکیٹیڈ لوگ یہ باتیں کرتے تھے مطلب آم پبلک تو مطلب ان کا تو لیول نہیں ہوتا ہے ایڈوکیشن کا وہ لیکن وہ الزامات لگائے گے ہم پہ بھی لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے کوئی پیشنٹ مارا رہی ہے نہیں پیشنٹ الحمدللہ ہمارا تو پیشنٹ کام ہی مریض کی عدمت کرنا ہے مریض مارنے کے لیے ہم ہسپیٹل میں نہیں آتے یہ سمجھ سے بالا تر بات ہے کہ اس طرح کی نیکٹیوٹی کیوں پھیلائی جاتی ہے ڈاکٹرز اور نرسز یہ تو مسیح ہیں یہ کیوں ماریں گے پیشنٹ کو ہمارے پاس سے اس سب کوئی انجیکشن نہیں ہوتا وہ تو خودشہید ہو گئے وہ کیوں ایسا کریں گے اب جو سیکنڈ فیز آئی ہے جو میں نے نوٹ کیا ہے اس میں یہ لوگ کیر نہیں کر رہے بلکل اور گورنمنٹ نے پہلے جو ہمارا پہلے فیز آئی تھی اس میں تو بہت لوگ گورنمنٹ نے لوگ ڈاؤن کیا مس نادیا کرن سائیبا اس میں احتیاطی تدابیر کی بات ہم کر رہے ہیں آپ بھی کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں احتیاطی تدابیر ہونے کیسے چاہیے ان میں کیا کرنا چاہیے فرسٹ او فول تو یہ ہے ہینڈ واشنگ ہینڈ واشنگ جو ہے وہ بیسک ہماری ضرورت ہے ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں کسی سے ملے ہیں یا کہیں بھی کوئی بھی کام کر رہے ہیں ہم ہاتھ دھو کے مطبع کھانے پینے سے گھر سے باہی رہیں تو ہم گھر واپس آئیں ہاتھ دھویں اور بچوں کو ٹینڈ کرنا یا کوئی بھی مطبع ہم ایسی سوشل ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو ہینڈ واشنگ بیسک ہے دوسرا ہم پبلک ایریا میں جاتے ہیں ہماری ضرورت ہے ہم نے کام بھی کرنا ہے ہم نے سارا کچھ کرنا ہے تو ماسک لگانا بہت ضروری ہے دوسرا ہم اپنی ایکٹیویٹیز کو کم کریں جو آج کل میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ شاپنگ مالز کھلے ہوئے ہیں سکول بند ہے لیکن شاپنگ مال کھلے ہوئے ہیں ساری ایکٹیویٹیز پرسوں نیو ائر کی سیلیبریشن سل رہی ہیں لاکھوں لوگ جمع ہوئے ہیں فائر برکس ہو رہے ہیں تو اس میں کوئی چیک انڈ بیلس نہیں ہوا کہ لوگوں کو مطبع گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسی ایکٹیویٹیز کو لیمٹ کریں کہ شادیاں ہو رہی ہیں اور سیزن لیکن افسوس یہ ہے کہ جب گورنمنٹ سختی کرتی ہے تو گورنمنٹ کی شامت آ جاتی ہے پھر دیکھیں یہ تو خود ہے ہمیں پہلے تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا یہ خطرناک وائرس ہے اور یہ پاکستان کے دور موجود ہے بہت سارے لوگ تو اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے گی یہ ہے مسئلہ یہی ہے میں نے اپنی سراؤنڈنگز میں دیکھنی ہوں لوگ اس کو مطبع کونسیپٹ ہی نہیں ہے کیونکہ بیسیکل ہی یہ ہے کہ یہ عام ایک وائرس ہے خانسی نظرہ تو کام کی طرح سے اس کی کوئی سپیشل ہے نہیں سمٹمز نہیں ہیں تو لوگوں نے اس کو فیل ہی نہیں کیا جیسے ڈینگی ہوا تو وہ اس میں بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی تھی مطبع لوگ کو بتا چلتا تھا دینگی دیکھیں ایک مچھر تھا اس سے بچاؤ کے لیے ہم سپریگ کر سکتے تھے اور بہت ساری اتیات تضابی تھے لیکن کرونا کے لوگ اس کو نہیں سمجھ رہے مطبع لوگوں کو پہلے بھی فیور ہوتا ہے لیکن لوگ اس کو مسکنسپٹ کر رہے ہیں کہ یہ کرونا کوئی ہے ہی نہیں مطبع 90% لوگ تو کرونا کو ایکسپٹ نہیں کر رہے تو اب وقت کی یہی ضرورت ہے کہ ہم کرونا کو مانیں اور اس کی پریکوشنز کریں ہم کیر کریں اپنے گھروں میں اپنی ایکٹیویٹیز کو لیمٹ کریں بزاروں میں نہ جائیں مطبع لوگوں میں شعور کی ضرورت ہے میں آپ کے طرف دوبارہ ہوں گا یہ صفائی جس طرح پتا ہے کہ ہمارے اسلام کے اندر بھی یہ اس کا بڑا حکم ہے کہ یہ نصف ایمان ہے یہ آج ڈاکٹرز نرسیز باقی لوگ جو ہیں بہت سارے ہمارے جیسے میڈیا کے لوگ آکے ٹی وی پہ بڑا چیخ چیخ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ صفائی رکھنی چاہیے لیکن اسلام کے اندر جو ہے یہ چودہ سو سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے لیڈر ہیں انہوں نے یہ چیز بتا دی تھی کہ صفائی نصف ایمان ہے اور ہماری صحت کے لیے کتنا ضروری ہے تو آپ اس حوالے سے جس طرح اس نادیہ نے کہا کہ صفائی سترائی کا گھر میں جا کے خیار رکھنا چاہیے بچوں کے پاس جانا ہے یا فیملی میں کسی کے پاس جانا ہے کھانا پینا ہے ہاتھ دھونے چاہیے موند ہونا چاہیے تو آپ صفائی سترائی کے حوالے سے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام رکھسانہ یاسمین ہے میں جناہم سپیٹر میں سرجی کا رہم جنسی میں ایسے نرسنگ منجر کام کرتی ہوں تو صفائی جو ہے واقعی ہمارا نصف ایمان ہے اس کے لیے ہمیں بہت ہی کوشان رہنا چاہیے ہمیں ہر طرح سے صاف سترے رہنا چاہیے منٹلی، فیزیکلی، سپیٹرلی ہر طرح سے مگر ہسپیٹل میں یہ ہے کہ ہسپیٹل میں تو ہم جب ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں تو ہر طرح کی صفائی کروا لیتے ہیں جو ہے ہم جینیٹوریل سے صفائی ڈسٹنگ ہر طرح سے کرواتے ہیں گھر میں بھی ہم اس صفائی کرواتے ہیں مگر باہر جب ہم نکلتے ہیں تو سڑکوں پہ ہمیں کودے کے ڈھیر ملتے ہیں تو جس سے انوائرمنٹ ہمارا سب خراب ہوتا ہے اور ہوا میں گندی پولیوشن جو ہے وہ جو ہے وہ کریئٹ ہوتی ہے جس سے ہماری جو ہے ڈیزیز آنے کا جو ہے اچھا یہاں پہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ صفائی جو ہے دیکھیں سوال میں سے سوال نکلتا ہے آپ نے کہا جی فیزیکلی جو ہے اور گھر کی روڈز کی ہسپیٹل کے اندر آپ نے صفائی ستھائی کا ایک لفظ آپ نے کہا کہ منٹلی جو ہے وہ بھی رکھنی چاہیے وہ کیسے رکھنے چاہیے جی منٹلی سفائی جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ پروفیشنلی میں اپنے جو ہے منٹل کو جو ہے وہ صحیح رکھنا چاہیے جیسے ہمارے باس پیشنٹ پوسٹیف سنس میں ہاں بلکل جو ہے اپنے ہر طرح سے جو ہے اپنے مائنڈ کو جو ہے وہ پوسٹیف رکھنا چاہیے اور جیسے ہمارے اسلام نے جو ہمیں سنیاری حصول بتائے ہیں ان کے مطابق اور ہر طرح سے جو ہے وہ بلکل زبردست ہوگیا مطلب ہم اپنی زندگی اگر اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار لیں تو اچھا اللہ یہ وائرس یہ چیزیں خود بخود اللہ کے حکم سے جی 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 جو ہے پھر اللہ میاں کی رحمت بھی جو ہے ہم پہ جو ہے وہ رہے گی ہسپیٹرز میں گھر میں ہم جو ہے وہ اسفائی رکھ لیتے ہیں مگر جو سڑکوں پہ جو کوڑے کے ڈھیر ہے نا کائنلی ذرا جو ہے گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ ان کے لیے کچھ کریں ہماری تاکہ ہمارا جو ہے نمارمنٹ جو ہے وہ صاف ہو اور بیماریاں جو ہیں وہ کام آجہ آپ کے ساتھ میں بھی یہ اپیل گورنمنٹ تو دیکھیں گورنمنٹ کام کر رہی ہے ہم یہ ہر بلیم میں اٹھتا ہوں کو اور اٹھتا ہے بلیم دے دیتا ہے جی گورنمنٹ نہیں کر رہی گورنمنٹ دیکھیں اب صبح اگر آزانوں سے پہلے اٹھ کے جائیں تو 3-4 بجے روڈز دیکھیں وہاں پہ کام ہو رہا ہوتا ہے روڈز ساف آئے گا لیکن یہاں پہ بحیثیت قوم ہماری بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی روڈز کے اوپر جب شاپنگ بیگ ہم یہ بہت سارا گن جو ہے کوڑا کے بغیر وہ نیچے کیا شیشہ اور گاڑی سے باہر تو رکشے پہ بیٹھا ہو تو بائک پہ تو اب سپیشلی یہ ماسک جو ہے دیکھیں اب کسی کو نہیں پتا کس کو کرونا ہے اب ماسک پہن تے ہیں ایسے اتارا اور ایسے پھینک دیا اب وہ دیکھیں بہت سار وہاں پہ وہ وائرس کیونکہ وبا ہے پھیلتا ہے وہاں سے جو کوڑے کو اچھی طرح سمیٹ کے پھینکنا چاہیے مگر جہاں سمیٹ کے پھینکا ہوگا ہے وہ بھی تو اٹھایا جائے گی وہاں مکومنٹ کا کام ہے جی وہ جمس لیرہا وہ سفائی کرنا یہ بہت اچھا موقع ہے ان کو ہم ہائی لائٹ بھی کریں گے اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ یا اس سے اگلا پروگرام یہ لاہور کی سپیشلی سفائی کے اوپر کام کریں گے اچھا مس نجمہ شہین صاحب آپ ایمرجنسی میں ایزا ہیڈ کام کر رہی ہیں وہاں پہ تو ظاہر ہے ہم بات کر رہے ہیں بہت ویسے پیشنٹ وہاں پہ آتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں کرونا پیشنٹ جب کرونا پیشنٹ آتا ہے اس کی طبیعت بگڑتی ہے تو وہاں پہ آتا ہے میں پرچی کاؤنٹر سے ہی اس کی ویلکم اور کا سسٹم شروع ہو جاتا ہے سلیپ بنتی ہے اور ٹرائی ایج میں آکے ہمارے ڈاکٹرز اور نرسیز وہاں بیٹھے ہوتے ہیں یہاں سیگریگیٹ ہوتا ہے پیشنٹ کو میڈیسن میں جانا ہے سرجری میں یا کسی اور یونٹ میں وہی سے ہی ریفرنس ہم کرونا میں اگر بہت پیشنٹ ہوتا ہے پیشنٹ ہوتا ہے پیشنٹ نومینیٹ کی ہم 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 بلکو لیسا یہ وہاں پہ اگر تو لائٹ ہے پیشنٹ کا نہیں آرہا تو مطلب کنڈیشن سٹیبل ہے تو اس کو میڈیسن لکھ کے وہی سے ڈس چارج کر دیتے گھر بھیجے آئیسولیٹ کر لیں یا میڈیسن سے ہی کو ریکاور کر جائے گا اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر نومینیٹ جو کیا ہمیں ان میں ادھر ریفر کر دیتے میس تجبہ یہ جب ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے بعد آپ وارڈ میں شفٹ کرتے یا اس کی سمٹمز کیا جاتا ہے وہاں پہ کر لیتے ہم پچ لیتے گھر میں جا کے اگر آپ اس کو زیادہ طبیعت ڈگڑی نہیں ہوئی اس کو گھر میں بھیج دیتے ہیں میڈیسن پھر بھی ایڈوائز کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو سیپریٹ رکھا جائے گا اور اس کی جو ہائیجین کنڈیشن اس کو ہنڈرڈ پرسنٹ ایشور کیا جائے کہ دوسرے فیملی کے ساتھ ان کو ایڈجسٹ نہ کیا جائے اور باقی اس کا ٹیسٹ وقیر ایڈوائز کرتے ہیں جب تک ریپورٹس آتی ہیں تو پھر دوبارہ ہسپیٹل میں اس کو بلائے جائے یہاں پہ ملتے ایک شاڈ کمرشل بریک بعد ہمارے ساتھ ریئے گا ایشور ویلکم بیک ناظرین اچھا یہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ ایمرجنسی میں پیشنٹ آتا ہے اس کو دیکھتے ہیں اس کے سیمٹمز اس کے علامتے کیا ہوتی ہے کیا نہیں اس کے بعد ان کو وارس میں جو بھیج دیا جاتا ہے تو اس کے علامتے ہوتی کیا ہے کیسے پتا چلتا ہے آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے علامتے تو اس کے وہ ہی ہیں جو سیمپل ہم یہ کہتے ہیں کہ نارمل ہمیں بخار بھی ہوتا ہے سیزنل فلو بھی ہو جاتا ہے لیکن یہی چیز اس چیز کو کمپلیکیٹ کرتی ہے کہ بہت سے لوگ اس کو نارمل لے جاتے ہیں ضروری نہیں کہ ہر کسی کو فیور ہو ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ ہر کسی کو سور تھوٹ ہو اس کو فلو ہو یا پھر اس کو چیز کنجیشن ہو یا ایسو بھی ہو یا باڈی ایکس ہو تو یہ ساری اس کی اوورال علامتیں ہیں لیکن اس میں سے کسی کو ایک بھی علامت اگر چیز ٹیکس ٹیکس لنگس کی پچر ہمیں صحیح نہیں لگ رہی تو ہم ایچ 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 ہمیں بڑا اچھی پچر ملتی ہے لنگس کی کتنے پرسنٹ پچیز ہیں کتنے پرسنٹ نمونیا کی پچر آرہی ہے تو یہ بڑی اچھی نمونیا جیس پچر آتی ہے تو ہم یہاں سے کرتے ہیں نمونیا اگر ایک سیمپل پیشنٹ کو نمونیا ہوتا وہ اتنی تیزی سے نہیں پھیلتا جتنی ہے تو وہ بھی خطرناک لیکن وہ میرے خیال میں دوسرے ایک دوسرے سے نہیں شفٹ بلکل وہ کمینیکیبل نہیں کمینیکیبل ڈیزیز نہیں ہے اور اس طرح سے یہ وائرل انفیکشن ہے دوسرے ہوتا ہے اس لئے ہمیں پیشنٹ کو آئیسولیٹ کرنا پڑتا ہے آئیسولیٹ کرنا پڑتا یہ نئی لہر جو آئی ہے کرونا میں یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نئی اس کی آگی لہر وہ کیا زیادہ خطر نہ کے اس دیکھیں جو آنے والی لہر ہے وہ ہے تو کرونا کا ہی حصہ لیکن اس کا سٹرین چینج ہو گیا وائرس چوتا وہ کبھی بھی میوٹیٹ کر جاتا ہے تو چونکہ اس کی میوٹیشن ہو گئی ہے نا تو صحیح ثابت ہوتی ہے تو بتائیں آپ کے پاس پیشنٹ آتے رہتے ہیں اس کی کتنی اقسام ہے کرونا کا جیسے آپ نے کہا کہ ابھی ایک نئی لہر آگی ہے دو ہی ہیں اس سے زیادہ کوئی اقسام ہے پاکستان میں تو ایک ہی تھی پچھلے دنوں جو کراچی میں چند پسنجر آئے ہیں ان میں سے تین میں نکلا ہے دوسری اقسام بھی اب دوسری بھی آگی ہے لیکن سننے میں یہ آیا کہ پوری دنیا میں چار طرح پیشنٹ سستم پائے جا رہے ہیں جن میں پاکستان میں پہلے ایک ہی آئی تھی اللہ کرے کہ نہ ہی آئے پاکستان پاکستان پہلے تو وہ بھی تو ایک اس کی قسم ہے میں آپ کو یہ واضح کرنے کی کوشش کر رہی رہا ہے دیکھیں پہلے یہ ایس پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے حکومت پاکستان کو اور ہمارے میڈیکل سے ریلیٹیڈ لوگ اس میں آپ لوگ ہیں ڈاکٹرز ہیں اس کے علاوہ جو ریلیول لوگ ہیں کہ انہوں نے یہ سارا بڑی اتیاد کے لیے اس طرح اتیاد کریں یہ کریں ہینڈسائی ڈی ٹائرنز پاس رکھیں ماسک چڑھائیں اس کے علاوہ وہ آئے اس کان خیار رکھیں یہ ساری چیزوں کا کہا گیا ان کا رکھیں تو وہ لوگوں نے اپنے آپ کو گھروں میں بند کر رکھا اور وہ الحمدلللہ پاکستان میں نہ ہونے کے برابر پیشنٹ رہ گئے لیکن دوبارہ ظاہر ہے اب ہم بھی ایک ترقی پذیر ممالک میں سے ہیں اب ہم یہ افورد نہیں کر سکتی ہماری حکومت یہ افورد نہیں کر سکتی ہم لوگ بہت سارے غریب لوگ ہیں وہ افورد نہیں کر سکتے گھروں میں بیٹھیں ظاہر انہوں نے کام کاج کرنا اس کو جو بندہ کر بچ سکتا ہے دیکھیں جیس آپ نے بڑا جنون سا کوسٹن کیا ہے جب پہلی لہر آئی تھی پاکستان میں تو حکومت نے لوگ ڈاؤن کیا تھا میں یہ نہیں سمجھ میں اور الحمدلللہ ہم اس میں سے نکل بھی گئے اور انشاءاللہ اب بھی نکل جائیں گے بات صرف یہ ہے کہ ہم واقعی ترقی بزیر ممالک ہیں ہماری محیشت ہمیں اتنی اجازت نہیں دیتے کہ مہینوں گھروں میں بیٹھے رہے ہیں ٹھیک ہے جو جوب ہم ہمارے جیسے لوگ ہیں جن جو ترقی آفتہ ممالک ہیں انہوں نے پہلی لیر میں ہاتھ کھڑی کر دی تھے ان سے نہیں افورڈ ہو رہا تھا کہ وہ کس نکل کریں اب ترقی بزیر ممالک ہمارے لوگوں نے کھانا بھی وہ ہی کمانا بھی روز گھروں میں بچوں کے لئے بھی ہتھیاب ہو جاتے ہیں کیا ان کو بھی کیونکہ اکثر ہم نے یہ سنیا کہ ایک دفعہ کرونا جس کو ہو گیا دوبارہ اس کو نہیں ہو گا کیا ایسا ہے کہ ایک دفعہ ہو گیا دوبارہ نہیں ہو گا یا دوبارہ ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے دوبارہ سے بھی کرونا ہو سکتا ہے ایسی بات نہیں ہے کیونکہ یہ سیکنڈ لہر آئی ہے وہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہے اس میں ہم سے جتنا بھی ہو سکتے بچا جا سکتے بچنا چاہیے کیونکہ اس کے اندر بھی جو ایچ آر سی ٹی جیسا کہ سوگیاں نے لنگس جو ہوتے ہیں ان کے اندر زیادہ پیچیز ہوتے ہیں اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور ایسو بھی زیادی ہوتے ہیں تیویرٹی ہو جاتی ہے نا ٹھیک تو وہ پھر سانس لینے میں دشواری ہوگی اور ظاہری بات ہے اس کے غزا کس طرح ہونے چاہیے یہ جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو خوراک میں کیا کھلانا چاہیے ان کو خوراک میں زیادہ تو جو ہے وہ ہائی پروٹین ڈائٹ لینی چاہیے اس کے اندر پھل اور اس کو وام رکھنا چاہیے اپنے آپ کو زیادہ اور جوسیز جو ہیں وہ بھی لینے چاہیے اس میں اور گرم پانی اور ٹھنڈی چیزوں سے فریز کھر چاہیے یہ کتنا مشکل ہوتا ہے جس کی میڈیسن ابھی مارکیٹ میں نہیں ہے اور ایسی بات سے لڑنا کس قدر مشکل ہے کیونکہ آپ لوگ یہاں پر پیشنٹ چیک کر رہے ہوتے ہیں یہ تو بہت ہی مشکل ہے کیونکہ ابھی انہوں نے فارما آپ اس وائرس سے لڑنی سکتے تو کیا پیشنٹ جو ہے اس کے اندر جرت اور دلیری وہ ہونا ضروری ہے بہت ضروری ہے دلیری تو بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ اس چیز کو accept کر لیتے ہیں میرا جو چیز ہے نا آپ سے سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ساتھ ساتھ جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو آپ بہادری کے لیے جرت مندی کے لیے بھی تلقین کرتی بلکل یہ تو سب سے پہلے ہم کو کونسل کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے زیادہ انگزائٹی نہیں لینی کیونکہ یہ آئیسولیٹ ہو کر اتنا زیادہ سائیکلوجیکل چینجز آ جاتی ہے پیشنٹ کے اندر کہ وہ اپنے آپ کو مرنے تک کی حد تک لے جاتا ہے وہ کہتا کہ میں بس ایسا وائرس ہے اس میں بچی نہیں سکتا میں بچ سکتا اور جو ڈر گیا وہ مر گیا والی بات ہوتی ہے اور اگر آپ سٹرونگ ہیں اپنے آپ کو سٹرونگ رکھیں اس بیس وائرس دیکھیں اس میں سب سے پہلے ہمیں یقین ہونا چاہئے زندگی اور موت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور موت کا وقت متین ہے کہ اس میں دلیری جب ہوگی جھرت ہوگی تو وہ بیماری کے خلاف احسن طریقے سے لڑ سکتا ہے مجھے جیدہ ایک بریک پہ بریک بعد جب واپس آؤں گا تو دو ایش ایک تو یہی کرونا کے اوپر دو تین میرے کوئیسٹن ہے وہ میں اپنے ناظرین کو میکسیمم آگاہی دینا چاہتا ہوں اور یہ لوگ یقین کیجئے کہ جس طریقے سے آگاہی دے رہے ہیں ان کے سامنے پیشنٹ لوگ شہید بھی ہوگئے بہت سارے بچ کے اپنے گھروں کے بھی گیا یہ بہتر طریقے سے نمائندگی کر سکتے ہیں ان چیزوں کی اور اس کے علاوہ جو نرسز ہیں ان کے جو پرابلمز ہیں جو ان کا بہت سارے ایشیوز آرہے ہیں وہ کیا کیا ایشیوز ہیں ان پہ بھی ڈسکس کر گئے ملتے ہے کمرشل بری کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین انشاءاللہ پاکستانی قوم نے جس طرح پہلے حکومت کا ساتھ دیا اور یہ وبا یہاں سے نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی اسی طرح دوبارہ جو ہے جو اگاہی مہم چلائی جا رہی ہے حکومت پاکستان کی طرف سے اس پہ عمل کر کے اس پہ قابو پایا جا سکتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ ہماری پاکستانی قوم بڑی باشاور ہے اور وہ انشاءاللہ اس پہ عمل کرے گی اور یہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب چند لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بلکہ سوشل میڈیا پہ ڈال کے وہ اس کو پھلا رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ مرض تو ہے کوئی نہیں یہ حکومت نے یہ کرنے کے لئے اپنے نائلیا چھپانے کے لئے ایسے کر دیا بھائی یہ صرف عمران خان پاکستان کا وزیراعظم ہے وہ چین کا امریکہ کا ہی نہ ہونے کے برابر ہے ابھی تجربے کیے جا رہے ہیں تو اس سے بچا جائے جی مس نادیا کرن صاحبہ بات یہ ہے کہ یہ وائرس تو موزی ہے جب یہ وائرس آیا تو بڑا خوف و حراس تھا لوگوں کو یقین کیجئے ایک ایک ایسے لگتا سنسان تھا دیکھ دل بھی دکھ ہوتا تھا اور ڈر تھا اندر ایسا تھا کہ یہ دنیا ختم ہو جانی یہ قیامت آگئی ہے اب یہ دنیا نے نہیں رہنا یہ اندر ایسے چیزیں تھیں سب کے تو آپ کے پیارے آپ کی فیملی آپ کے چاہنے والے جس میں آپ کے بچے ہو سکتے آپ کا ہس پیٹل جا رہی ہے یہ تیزی سے پھیر رہے ہاتھ لگانے سے ہو جاتا ہے وہ کھانسے کا ہو جائے گا اس کمرے میں چلی جائیں گے ہو جائے گا تو آپ اس نوکری کو چھوڑ دیں آپ کو نوکری کی ضرورت نہیں پیسو کو ضرورت نہیں آپ کی زندگی عزیز ہے ایسا کچھ ہوا ہو گا نہیں بات یہ کہ جو میڈیکل پروفیشن ہے یہ ایک دل گردے کا کام ہے ٹھیک ہے جب ہم میڈیکل پروفیشن میں آئے تھے تو شروع میں ہمیں بھی بلڈ دے کے پیشنٹ کو دے کے اٹینڈ کر کے اور کمیونی کبیل وائرس جو ہے یہ بھی کمیونی کبیل ڈیز ہے اور اس میں کوئی بھی کمیونی کبیل ڈیز جو ہے وہ ہم اس کی ٹرانسویشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں پی کاشنز کر کے جیسے کہ سب نے بتایا کہ ہم کیا اہتیاتی تدابیر کر سکتے ہیں لیکن جب یہ کوویڈ آیا ایک تو اس پہ ریسرچ نہیں ہوئی تھی سب کو نہیں پتا تھا کیسے ٹرانسویٹ ہو رہے کیسے جا رہے دوسرے بندے میں اور کیا ہوگا ہمارے ساتھ مطلب لوگوں کو تھا ڈر خوف تھا اور مجھے بھی تھا اور میری فیملی کو بھی تھا جب میں دیوٹی کر کے جاتی تھی کوویڈ پیشنٹ سب سے جاری میں کس کو تھا اور جب ہم دیوٹی کر کے جاتے ہیں جیسے میں دیوٹی کر کے جا رہی ہوں تو میرے بچے ہیں ٹھیک ہے تو میں اپنے بیٹے کو سے دور رہتی تھی اور وہ سو رہا ہوتا تو اسے دور لے دیکھ جب وہ جاتے ہیں تو دور رہنے کے لیے مل نہیں سکتے وہ دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایک سوشل میڈیا پی کلیگز کو ہوا جب تو ان کو دیکھ کے مجھے پھر زیادہ تھوڑی سی اگزائیٹی فیل ہوتی تھی اور میں تھوڑا سا ہمیں مطلب ہو گیا کنٹرول آپ وہ کارڈیک وارڈ میں ہوتی ہیں دل کی وارڈ ہوتی دل ایک ایسا سنسٹیو انسان کے اندر ہے جو بند ہو جائے تو انسان سلا گیا تو دل کی اتیاط کے لیے کیا تدابیر اختیار کرنے چاہے جو ہماری مطلب آج کل جو کارڈیاک ایشو ہیں زیادہ ہمارے لائف سٹائل ایسا ہے برگرز پیزاز آئل چیزیں کھانا ہماری جو کو میں لگتا آپ بکھاتی شوق کچھ ہمارے ہیریڈی فیکٹرز بھی ہوتے ہیں فیملی ایشو ہوتا مطاب جو ہے اور دوسرا ہمارا لائف سٹائل ایکسرسائز کا نہ کرنا اور ڈائیٹ ہماری لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے بلڈ پیشر کا کنٹرول رکھیں اور اپنی ڈائیٹ اور جو واک ایکسرسائز اس کو اپنی لائف میں لے کے آئیں ٹھیک ہے بتائیے گا اس مرض سے لڑنے کے لئے انسان کے اندر کتنی جھرت دلیری اور ہمت ہونی چاہیے ایس دیکھا جائے تو ہمت دلیری یہ تو بیسک چیزیں ہیں ہمارے اندر کیسے پیدا کی جائے آپ پیشنٹ ہیں آپ کے پاس سائے ہے وہ ڈرہ ہوا وہ سہما ہوا جس طرح بھی سٹادیا کہ ہمیں بھی لگتا تھا کہ کچھ ہم گھر جار سیم چمٹ گئے ہیں کس تین کیسے مسلم اپنے فیت کو جتنا ہم پختہ کریں گے اتنا ہمارے اندر سے در خوف ہر چیز کا نکل جائے گا اور جب آپ ڈر خوف نکل جاتا پیچھ اللہ سے جب لو لگ جاتی دنیا کی کوئی چیز بھی آپ کو کہیں میں امان اسلام میں تو پہلے بھی ہے کہ آپ صفائی ستھرائی کا خیار رکھیں کھانے سادہ غزار رکھیں جب وہ کریں گے تو بیسی بچا جائے اسلام تو بیسی اس نے چودہ سو سال پہلے معاشرہ سار چیز کو بڑے خوبصورتی سے ہم تو اس چیزوں کو ابھی لے رہے نا کہ یہ سفائی کر لیں یا ماس پہن لیں ماس کہا سے نکلا بیسی ہجاب سے ہجاب کریں گے تو زائیسی بات کچھ بھی نہیں ہوگا مردوں کے لئے بھی یہی کہا گیا کہ نگاہ نیچی رکھیں بلکل ایسی کہا گیا ہے اس میں شرم و حیاء پیدا کرے نگاہوں میں اور یہ خوبصورت یہ ہے اس پینڈیمک میں جتنے بھی مسلم کنٹریز ان کو بھی آپ لے لیں اور نون مسلم کا بھی آپ کو واضح پتہ چل جائے گا کہ کس نے کہا کتنا کوپ کیا یہ اسلام کے اس نحری سولوں کے مطابق ہی سب کچھ اچھا ہوا ہے مس زہدہ آپ ماسک پلیز نیچے کر کے اچھا ویکسین کا سور رہے ہیں کہ آ رہی ہے ویکسین بن گئی ہے اب اس کو ٹیسٹ کر لیا گیا ہے آپ کے علم میں کوئی ایسی چیز ہے پاکستان میں یہ ویکسین کب تک ممکن ہے کہ یہ آجائے گی اب انہوں نے لانچ کی ہے پاکستان کے اندر بھی لیکن اگر دیکھا جائے تو ایمپلیمنٹ نہیں ہوا کہیں پر کوئی ایسی میڈیسن دیئے آپ کوئی ایسی ویکسین چیز دیئے نہیں ابھی تک تو ایسی کوئی اس نہیں ہوتے نا سٹری رائیڈ کے سائی ایفیکٹ تو ہوتے ہیں لیکن بیسیکلی سیمٹومیٹ ٹریٹمنٹ تو دینی ہوتی ہے پیشن کو جو سائی ایفیکٹ سے ہم سے کیسا بچا جائے کیا کیا سائی ایفیکٹ ہو سکتے جس طرح ہارڈ کی بات کی سری رائیڈ میرے نالج میں تو ہارڈ کو نقصان دیتی آپ کے کرنے کو نقصان دیتی جسم کے ہر آرگنز کو نقصان دیتی ہے نہیں وہ لانگ ٹرم یوز نہیں ہوتی اور وہ بیسیکلی ٹیپر آف کر کے اسے ختم کر دیتے ہیں تا کہ جسم کے اندر جو ہے نیا سال 2021 آیا ہے اور انشاءاللہ کیا لگتا ہے اس ویقسین سے موزی مرز ختم کیا جا سکتا ہے یا زندگی ایسے ہی گزارنا پڑے گی میرے خیال سے تو ایسے ہی چلے گا اگر تو یہ ویکسین راؤنچ ہو گئی اور یہ ایمپلیمنٹ ہو جاتی ہے تو ابھی تو دیکھیں گے ایک دو پیشن پر ایمپلیمنٹ کر کے کتنا اس کو فائدہ ہوتا ہے اور کتنا نقصان ہوتا ہے پھر ہی پتا چلے گا کہ کیا آیا ہم دوزار اکیس میں گرو کر سکیں گے یا نہیں تو پھر اس میں یہ ہوا نا کہ آپ اپنی زندگی بچ سکتے ہیں بلکل جیسا کہ اسلام کے سلو کے مطابق آپ اپنی زندگی کو بسر کریں تو میرا خیال ہے کہ اللہ کے قریب ہو جائیں تو بڑھ کے اور کچھ ہو نہیں سکتے بات ہو رہی تھی مجھے آج یہاں پہ چیز کا علم ہوا کہ پیرامیڈکل سٹاف ہی ہم کہتے رہے لیکن یہ ہوا کہ پیرامیڈکل سٹاف کیردر نرسز کوئی اس طرح سے آپ ورڈ یوز کر رہے تھے کہ یہ نرسز جوہین کا بنا دیا لیکن ابھی تک ہمیں اگاہی نہیں ہے ابھی تک ہوسپٹل کے اندر یہ نہیں بتایا گیا ہم پیرامیڈکل سٹاف ہی سمیتے اس کی تفصیل میں مجھے بتا دیجئے گا اور میرے ناظرین کو شکار ہیں بار دفعہ سیکٹری صاحب سے میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے یقین دہانی بھی کرائی کہ ہم ہماری ایڈنٹیٹی ہے ہماری پوری فورس ہے ہم ایک حصہ ہیں ہیل سسٹم کا تو ہمارا نوٹیفکیشن جاری کریں گے بلکہ سر تو مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بات نہیں ہمیں تو پتہ ہے نا کہ پیر میڈکس ہیں تو بے شک ان کو پتہ ہے میرا میسیج ان تک یہ جانا چاہیے کہ سر آپ کو پتہ ہے لیکن ہم یہ چاہتے کہ ہمارے پاس ریٹن میں مجود ہو ہم لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ ہم پیر میڈکس میں فال نہیں پتہ میڈیا کو نہیں پتہ میرا نہیں خیال وہ عام عام تک پہن سکتے میڈیا ہماری آواز اٹھانے کا بہترین ذریعہ اس زمانے میں تو میری سر سے ریکویسٹ ہے کہ مہربانی کریں پی این سی نے ان کو لیٹر لکھ سر سے بات کی بلکل وائنے کے پینل سے میری جب بھی میٹنگ ہوئی ہے میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ ایک تو حراسمنٹ پہ ہم نے ان کو کہا رول بنا کے ان کا نوٹیفکیشن کریں ہسپیٹل میں ہر طرح کی حراسمنٹ جو بھی حراسمنٹ ہسپیٹل میں ہوتی ہے دکٹر کی کی ڈاکٹر سے نرسز کی گار کی کوئی بھی میرے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو نرسز ہیں ان کی بھی رسپیکٹ اتنی ہونی چاہیے جتنی ڈاکٹر کی ہیں بلکل ٹھیک کہ چاہیے یہ چیزیں ضروری ہیں یہ تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے گھر والوں نے ہمیں کی سکھا کے بیجا رسپیکٹ کی بات تو ایک طرف رہ گی ہمیں یہاں ترہ ترہ کی حراؤسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہماری سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے حراؤسمنٹ کے جو لاز ہیں وہ ہسپیٹل میں ڈسپلے کیے جائیں کہ اس اس حراؤسمنٹ کی یہ سزا اس حراؤسمنٹ کی یہ سزا تا کہ ہمیں اس کا سامنا نہ کرنا پڑے دوسری بات کی اگر کی سزائیں کانون میں موجود ہیں یا نئے بنانی ہیں کوالی ہمارے ہیل سسٹم کے مطابق ہر ہسپیٹل میں حراؤسمنٹ کمیٹی ہوتی ہیں وہ انہوں نے ہمارے علانات تو سی ایم صاحب نے ماشی اللہ سے بڑی دلیری سے یہ کیا تھا ہمارا کنون بھی وہ کرانے والے تھے اللہ پاک ان کو لمبی صحت اور زندگی دے کرونا سے خیر سے وہ واپس آ چکے ہیں اور میری ان سے گزار ہی شہر تھوڑا سا بتا دوں وہ بھلے آدمی ہیں اور وہ وعدے جو کرتے ہیں جنہوں بھی پنجاب کے وعدے تو پورے کریں گے مجھے یقین ہے لیکن جلدی کر دیں ہماری نیرسز بڑے سالوں سے تحفظات کا شکار ہیں دو ہزار دس کی بات ہے تب سے ہمارا بنا ہوا ہے لیکن وہ فانانس کی وجہ سے اگر کسی آپ لوگوں کا موقف لینے کے لیے آپ لوگوں کی آواز کو اٹھانے کے لیے اور لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ نیرسز کا ڈاکٹرز کے ساتھ کتنا رول ہے کتنا کردار ہے مریض کو بچانے کے لیے کتنا کردار ہے جو آتا ہے مریض اس کو سنبھالنے میں کتنا کردار ہے وہ ایک فیملی کا سب سے ٹھیک ہے ڈاکٹر میڈیسن دیتا ہے ڈاکٹر میڈیسن نہ دے تو آپ کیسے دے سکتے لیکن بات یہ کہ آپ کردار جو ہے جب بتانے کے لیے عوام کو میں یہاں پہ آیا تو بیٹھنے جگہ نہیں تھی اور کوئی ایسا میں کوئی ایسا کچھ ہونا چاہیے اس طرح کی آواز اٹھائیں نا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ گورنمنٹ کی بیلدنگ ہے جب میرا حیال ہے کہ جب انفرسٹرکچر وضع کیا جاتا تو اس میں ہر کی جگہ ہونی چاہیے میں صرف نرسز کی نمائندہ ہونے کی وجہ سے صرف نرسز کی آواز نے اٹھاری میں ہر فیمیل چاہے وہ جینیٹوریل کی ہے چاہے وہ ہماری وارڈ آیا ہے چاہے وہ فیمیل ڈاکٹر ہے چاہے وہ فیمیل نرس ہے اس کے پاس چینجنگ روم ہونا چاہیے ہر وارڈ میں علیدہ سے ہونا چاہیے ہمارے پاس بہت سپریٹینڈنٹ کا آفیس ہے جہاں بیٹھنے کے لئے تھوڑی سی جگہ ہمارے لئے موجود ہے ورنہ ہر ڈیپارٹمنٹ یہ دو انچ کا آفیس ہوتا ہے جس میں چینج بھی کرنا ہے بات تو کرتے جائیں آپ کے مسائل بہت زیادہ ہیں یہاں پر پبلک جو آتی ہے ان کی ایویرنس کے لئے بھی بات کرنے کے لئے بہت لمبا ٹائم چاہیے لیکن پروگرام کا شارٹ وقت ہونے کی وجہ سے اب بہ حیثیت آپ سپوکس پرسن پورے پنجاب کی اور بہ حیثیت ایک انسان ہونے کی حیثیت سے آپ یہ جو ایک وبا ہے یا باقی بے وبای ہوتی خاتون فیمیل ہونے کے ناتے میں یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ حفاظتی تدابیر اپنائیں سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں صفائی کا خیال رکھیں اور کم سے کم گیدرنگ میں جائیں اپنے آپ کو محدود سرگرمیا کریں خود کو بھی بچائیں ہمیں بھی بچائیں ہمیں یہ کہنے کہ نوبت ہی نہ آئے کہ ڈاکٹر نرس ٹکے لگا کے مار دیتے خود کو بھی بچائیں پاکستان کو بتائیں ایک صحت منت پاکستان جو ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے اور وہ ایسے ہی ہوا اس طرح سے نہیں ہے کہ خدا نہ خاص تک کسی کو ہو گیا ہے کرونا اور اس نے مر جانا ہے یہ سب سے پہلے یہ خوف اپنے ذہنوں سے ہم نکالیں اور اس کو ازی بھی نہ لیں اس میں یہ اس ویہا سے یہ پھیلتا ہے اگر ایک کسی بندے کو کسی انسان کو کرونا ہو گیا تو یہ پھیلاؤ آگے بڑھتا ہے اس ویسے اس کی اتیاز ضروری ہے اتیاز تدابیر وہ بہت ضروری ہے اور صفائی سترائی کا ویسے اسلام میں بڑا ذکر ہے بلکہ نصف ایمان ہے تو اس ویسے نصف ایمان بھی سواب بھی لیں اور اپنی زندگی بھی بچائیں اور اس کے ساتھ جو نرسنگ یہ سٹاف پیرامیڈکل سٹاف ڈاکٹرز یہ فرنٹ لائن سولجر ہیں یہ لڑ رہے ہیں فرنٹ لائن پہ ان کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیں یہاں ہسپیٹلز کے اندر آئے نہ کہ ان کے ساتھ ٹھیک ہے آپ پیشنٹ آتا ہے وہ سیریس ہے آپ لوگ تقلیم میں ہوتے ہیں لیکن وہ بھی آپ کے پیشنٹ کے لئے کام کر رہے ہیں ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس طریقے سے جانا ہے اس ویسے ان کے آتے جاتے ایک بات جو مس ہے یہاں پہ ڈاکٹر یایہ سلطان صاحب ان کے بارے میں کہہ جاؤ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جب ایک اچھا کام ہو رہا ہے تو میڈیا پہ آنے سے کیوں گھبراتے ہیں کیا ان کی کتاہی ہے جب میں ان سے پرمیشن لینے کے لئے گیا دروازے کے باہر ایک فرش کے اوپر لیٹی ہوئی تھی اور وہاں پہ شاید یہ ان کی ناہلی ہے یہ ان کا ایشو نہیں ہے یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں تو یہاں پہ میرے خیال میں آکے اتیاتی تدابیر کے مطابق اگر میڈیا پر سنا آتا ہے تو اس کو کھلے دل سے ان کو کہنا چاہیے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اتیاتی تدابیر ہونے چاہیے اس طرح بچنا چاہیے یہ کرنا چاہیے ہمارے ہسپیٹل میں یہ ہے کھل کے بتانا چاہیے اپنی آواز بنا اگر اچھا کام کریں تو بتائیں اور میرے خیال میں تو اچھا کام ہو رہا ہے میں تو یہ ہوں اچھا کام ہو رہا ہے اور ہر جگہ پہ 100% بلکل پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتا تو اس کے ساتھ ہی آج تک پروگرم شکائعہ سے اپنے میزبان اجازد لوگر کو دیجئے اجازد اللہ حافظ